بار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں جو محبوب ہے صدیق اکبر کا جو محبوب ہے عمر فاروق کا جو محبوب ہے عثمان غنی کا جو محبوب ہے مولا علی کا جو محبوب ہے داتا علی حجویری کا جو محبوب ہے مہینودین چشتی اجمیری کا جو محبوب ہے حضرت خاجہ نور محمد چراہی کا اور جو محبوب ہے حضرت پیر سید عبد شیعر مدینہ کا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَا لَلنَّبِي يَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پورے مجمع سے باوازِ بُلَاند ضرور شیف کے آوازانی چاہیے السلام علیکہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے یہاں پر کچھ لوگ بس دائری طور پر بیٹھنے کے لئے ہیں میں نے کہا پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے کچھ لب ہل رہے ہیں کچھ زبانیں ہل رہی ہیں کچھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اب کی بار جب دروشری پڑھو تو ذرا دائیں پائیں نظر ایک دفعہ ڈال لینا اگر لب ہلتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ اپنا اپر آیا نہیں ہے امکان کم ہے اس محفل میں غیروں کے آنے کا ذرا نظر رکھنا دائیں بائیں اور دروشری باوازِ بُلَاند پڑھنا اگر تو لب ہل جائیں تو سمجھنا کہ اپنا اپر آیا نہیں ہے اور اگر نہ آئی لیں تو سمجھ لینا اپنا نہیں لگتا کہ ہی باہر غیر آیا ہے پورے امج میں سے ہاتھ اٹھا کر باوازِ بُلَاند روشریف کی صدا نہیں چاہیے السلام علیکہ یا رسول اللہ مجھے اس مجمع کا ساتھ چاہیے اگر ساتھ دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے اپنے محبوب کا ذکر آگے کرتے ہیں اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو بتاؤ میں ابھی پیچھے ہٹ جاتا ہوں بات بات جب مرشد 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 سید 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 چورے والا ہاں کے ہاں کے بات جب بات جب میرے محبوب کی ہو تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی یہاں پر نیند میں رہے ہوش میں رہنا ہے میرے ساتھ حضرت فضل بن عباس وضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کو لحد مبارک میں اتارا جانے لگا تو میں ان خوش قسمتوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور کو لحد مبارک میں اتارا آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضور کے لحد مبارک جو ہیں وہ جنبش میں ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اس حالت میں میرے مصطفیٰ میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں جب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان حضور کے لحد مبارک کے پاس کیے تو سنتا ہوں کہ حضور فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت کی بخشش فرما یاد رکھو بات اس محبوب کی ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارے سے کابو نہیں آتے ان پہ عذاب نازل کر حضور سے پہلے جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی پیغمبر آئے سب کہتے ہیں کہ یا اللہ ان پہ عذاب نازل کر ہمارے کابو نہیں آتے ہر ہمارے لجپال کی بات ہی ہو رہے حضور فرماتے ہیں حضور جانتے ہیں اپنی امت کے گناہگاروں کے بارے میں پھر بھی فرماتے ہیں یا اللہ ان کی شفاعت فرما تو میں کیوں نہ کہوں کہ یہ نازل انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ نازل انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملدین آگر بھی غزور آپ کے در سے اس تھانٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے پھر بھی دام ہی بھگ جائیے بازار نبی میں اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے ملدین آمدین 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 آ موسیقی ساٹھا مرشد سوڑا مرشد سوڑا مرشد میں کچھ لوگوں کی میں کچھ لوگوں کی اکل پر حیران ہوتا ہوں ناؤزو بللہ ناؤزو بللہ جو کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں نور نہیں ہیں حضور حاضر بھی نہیں ہیں اچھا حضرت داتا علی اجویری آپ جب پردہ فرما چکے ایک ہندو عورت ایک ہندو خاتون آپ کے مزار شریف پر آئی کہتی ہے کہ میرا بچہ بی مار ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دی اس کا کوئی علاج نہیں ہے میں نے تو سنا تھا کہ جو مسلم ہوتے ہیں وہ تو اپنے ہمسائیوں کا بڑا خیال کرتے ہیں یہ تو کونسا داتا ہے کہ میرا بچہ مار رہا ہے تجھے خبر ہی نہیں بس اتنی بات کہنی تھی واپس اپنے گھر کو چلی گئی تھوڑی دیر گزری دروازے پر دستک ہوئی روم اچلی کے اس وقت آدھی رات کو کون آ گیا میرے گھر یہاں پر مجھے کوئی پوچھتا نہیں تو اب کون آ گیا دروازہ کھولا ایک سامنے بزرگ کھڑے ہیں بزرگوں کو اندر پولایا اندر پولا کر بٹھایا کہتی ہے جی بزرگوں کیا خدمت کروں وہ بزرگ کہتے ہیں تیرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے ذرا اس کو سامنے تو لے کر خاتون اس بچے کو اٹھا کر ان بزرگوں کے سامنے لے آئی ان بزرگوں نے اپنا دست مبارک اس بچے پر بھیرا بچا اٹھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب میں کہتا ہوں کہ یہ تو میں نے بات کی جو میرے نبی کے جو میرے حضور کے دوست ہیں وہ سن بھی رہے ہیں وہ گھر بھی جا رہے ہیں وہ حاضر بھی ہیں وہ ناظر بھی ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے کہ جب تُو کہتا ہے کہ حضور نہ حاضر ہے نہ ناظر ہے دوستوں کی شان تو دیکھ پھر میں کہتا ہوں اتنا نہ کر نہ اتنے جذبات میں رہے اتنا نہ کر نہ اتنے جذبات میں رہے حد سے نہ گزر دارہِ ذات میں رہے ایک اترائے نہ پاک نصبہ تیرا اوقات یہی ہے تیری اپنی اوقات میں رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں اچھا یہ صرف حضور کی محفل میں یہ صرف آگے والی آئے ہیں ہمیں پیچھے والے سوائے ہیں جب محبوب کی بات ہو تو سب کی روح مچلنی چاہیے عشق وہ ہوتا ہے اکثر کچھ لوگ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی محبت میں کیا فرق اور عشق میں کیا فرق محبت کہتی ہے اپنی اناہ کو اپنے نفس کو بس ایک شخص کے سامنے مار دو عشق کہتا ہے ایک شخص کے سامنے نہیں سب کے سامنے مار دو عشق یاد رکھو جو آپ اپنی زندگی گزارے ہو عشق اس کے اپوزٹ ہے بالکل اپوزٹ ہے عام زندگی میں ہم لباس کا خیال کرتے ہیں عشق میں لباس نہیں دیکھا جاتا عام زندگی میں ہم خیال کرتے ہیں کہ پیروں میں جوتا ہو عشق کہتا ہے جوتے اتار دیں تو یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو ثابت کرو کہ حضور کے عشق بیٹھے ہو آپ عشق کرنے والوں میں سے ہو محبت کرنے والوں میں سے نہیں جب نعرہ لگایا جائے جب میرے محبوب کا نعرہ لگایا جائے تو پورا مجمع کھڑا ہوا کرے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرے تاکہ پتا چلے کہ آپ لوگ عاشق بیٹھے ہو یہاں پر حضور کی محفل میں آئے ہو سونے کے لئے نہیں آئے ایہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ میں کہتا ہوں کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ کچھ نہ مانگو بس ایک چیز مانگو وہ ہے محمد کچھ نہ مانگو مانگنا ہے تو بس ایک چیز مانگو محمد ایک بار ایک قلعے میں ایک بادشاہ نے سوچا کہ آج یہ جو میرے قریب قریب میں ان کا امتحان کیوں نہ لیا جائے بادشاہ نے اپنا سارا خزانہ نکالا سامنے رکھ دیا اب بادشاہ نے کہا کہ جو شخص جو چیز چاہتا ہے اٹھا کے لے جاؤ جو شخص جو چیز چاہتا ہے اٹھا کے لے جاؤ وہاں پر بھگ دڑ مچ گئی ایک شخص آ رہے دوسرا آ رہے خاتون آ رہی ہے خواتین آ رہی ہے سب اٹھا دے گئے ایک خاتون پردے کے پیچھے کھڑی رہی بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو بادشاہ نے پوچھا کہ اے خاتون جب سب آگے سے میرا قزانہ اٹھا رہے ہیں ہیرے اٹھا رہے ہیں جوارات اٹھا رہے ہیں تو تو کی وہاں چپ کر کے کھڑی ہے وہ خاتون مسکرائی بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہتی ہے بادشاہ وہ تو کچھ چیزیں اٹھا رہے ہیں وہ تو ان کو اٹھا رہے ہیں میں تجھے ہی اٹھا لیتی ہوں میرا تو سب میرا یہ تو کچھ دنوں کی بات ہے سب ختم ہو جائے گا پر اگر میں تجھے اٹھاتی ہوں تو میرا ہوگا تو سب ہی میرا ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسا کر دیں میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ساری بہار ہے آنکھوں میں تو جاکہ مانگنا ہے تو میرے محمد کو مانگو محمد سب بتا کرتے ہیں بس مانگنے کا چجھونا چاہیے تکelyین کا بہترowanie ہے موڈخا مرشا مرشا هکڑا هکڑا شاکڑا صرف هکڑا هکڑا یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی تو مصطفیٰ کی آل کی کیا شان ہوگی خوش قسمت سمجھا کرو کہ آپ ان میں سے ہو جو نام مصطفیٰ بھی لیتے ہیں نام حسن بھی لیتے ہیں نام حسین بھی لیتے ہیں نام علی بھی لیتے ہیں میرے مولا حسین کے پاس ایک شخص آیا عرض کرتا ہے میرے مولا جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو وہ رب میری دعا نہیں قبول کرتا اب میں کیا کروں مولا فرماتے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے ایک کام کر تو میرے سب سے چھوٹے صاحب زادہ علی اصخر کے پاس جا کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو عزید کر کے منانا جانتے ہیں یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی آل کی ایک بار میرے حضور مولا حسین کو کندہ پر سوار کیا ہوا آگے تشریف لے جا رہے ہیں ایک صحابی آئے عرض کرتے ہیں حسین دیکھو تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے یہ سننا تھا کہ میرے محمد فرماتے ہیں یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا خوبصورت ہے آج کل تو وہ لوگ ہیں جو نام حسین آنے پر ان کے چہرے ہی مکروع ہو جاتے ہیں جیسے کوئی سامپ ڈس گیا ان کے تو چہرے ہی ایسے بان جاتے ہیں وہ ان کے لئے نام حسین کچھ بھی نہیں تو میں ان کے لئے یہ بات عرض کرتا ہوں تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں اللہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے ابھی دیکھ اپنے خمیر میں ابھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا ہوسینے یہ اگو کی یہاں پر جو قبلہ پیر سید محمد احمد شاہ صاحب سبحان اللہ پیر سید اتزاد احمد شاہ صاحب سبحان اللہ ان کی جو محنت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بس آخری شعر ارز کروں گا کہ خم ہے سر انسان تو حشر میں کچھ ہے کہ سر انسان تو حرم میں کچھ ہے روک عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے ارے کوئی یوں ہی کسی پر نہیں مرتا مرتے ہیں لوگ جو ہم میں کچھ ہے خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے کوئی یوں ہی کسی پر نہیں مرتا ارے ان میں مرتے ہیں لوگ جو ان میں کچھ ہے بھائی انشاء اللہ بھائی انشاء اللہ بھائیnahmen فانتہ فانتہ خم ہے خوب ہے روز بھائی 들어 خد بلند کر کے یار زکر کرو اور بڑے خوشکسمہ تو کی کوئی ملدہ پیا سل کوئی ملدہ پیا خد بلند کرو بس بلند کر دے دو ملندے دے دو ملندہ اگلیں تو اگر نے پشریفی دیکھنے باگر اگر نے پشریفی کرنے ملندہ ملندہ جاکے جاکے ماسٹر میں یہ آواز کھوڑ کے رکھنے ہیں آپ جگر ٹھام کر بیٹھو شیر اکل